نمسکر ساتھیو آج ہم بات کریں گے ویش سے ریلیٹڈ جیاں ساتھیو ویش میں آپ سب کو باتا ہی ہوگا ویش میں بہت سارے لوگ ہیں جو ویزڈ میں جاتے ہیں جو ورگ پرمیٹ میں جاتے ہیں جیاں ساتھیو لیکن ان کو کہیں نہ کہیں کوئی ریزن ہو جاتا ہے جیسے دو سال کا ویزہ وہ اکسپائر ہو گیا کہ کوئی کسی نے رینیو نہیں کرویا کسی کمپنی نے رینیو نہیں کیا کسی نے بہت سارے لوگ کمپنیاں سوڑ دیتے ہیں چاہے وہ یہ کی بات ہو چاہے گلپ کنٹریز کی بات ہو بہت سارے لوگ کمپنیاں چھوڑ کے پھر وہ پاسپورٹ ان کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے دوسری کمپنیوں میں کہیں گے تھکے دار کے پاس میں کام کرنے لگ جاتے ہیں illegal طریقے سے اور بہت سارے پاکستانی لوگ تھا ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جو لوگ ایک مینے دو مینے کے تین مینے کے ویزٹ ویزا میں وہاں پہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں وہاں پہ ویزا نہیں لگ پاتا ان کا تو وہ ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں ان کے مائنڈ میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ جتنے ٹائم نہیں پکڑے جائیں انتنے دن کام کر لیتے ہیں پیسہ کمالیں گے جس دن پکڑے گئے جیل میں رہ کے مینہ پر واپس انڈیا اپنے کنٹری پاکستان انڈیا چلے جائیں گے ٹھیک ہے پھر بلیک لسٹ ہو جائیں گے پانچ سال کے لیے ایسی مانسکتہ لوگوں کی ہوتی ہے یہ تو ہو گئی آپ کی بات لیکن کمپنیوں کے لیے بھی بڑی پروبلم ہو سکتی ہے اگر آپ کمپنی ان طرح سے ای لیگل ورکروں کو یا پھر جی ویزیت ویزا پہ جا کے وہاں پہ جوب کرتے ہیں ان کا ویزا کنورٹ نہیں کرواتے ہیں اورے کا جو لیبر لوگ کا وہ فالن نہیں کرتے ہیں تو ان کو بھی دکت آ سکتی ہے جی ہاں اسی ریلیٹیڈ میں ایک آج وی سرکار عدالت نے ایک فیصلہ سنایا ہے کمپنی کے خلاب جی ہاں تو مجھے نہیں لگتا وہ کمپنی ابھی چل پائے گی ان کے اوپر اتنا بڑا فائن لگ چکا ہے تو ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو سال کے لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئگر آئگر آن کر لیں فیس بوک پیچھ والے پیچھ کو فالو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو گلپ کنٹریز ویسے ریلیٹیڈ سے انفرمیشن ملتی رہے تو چلیے شروع کر لیتا ہے اگست کا معاملہ ہے بہت سارے لوگوں کو کم سے کم 20-30 لوگوں کو ایک کمپنی تھی اس میں کام کروا رہی تھی ان کے پاس کام کروانے کا کوئی اتھورائز لائنسس نہیں تھا اور بندوں کے پاس بھی ان کے کوئی ویزا نہیں تھے کوئی ویزٹ میں آیا تھا کسی کے برک پرمیٹ نہیں تھا کسی کی آئیٹی ایمیریٹس آئیٹی ایکسپائر ہوئی تھی ایسے لوگوں کو اس کمپنی میں کام کروایا جارہا تھا تو اس کا پھر آپ کو پتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ جانچ ہوتی ہے پتہ لگی جاتا ہے تو ان کے افر پھر فائن لگا دیا گیا جی ہاں وہ بھی جو نیچلی کورٹ ہوتی ہے اس نے فائن لگایا بتا دوں 3 میلین دوبائی درام کا فائن لگ چکا ہے جی ہاں ساتھیو 3 میلین دوبائی درام فائن آپ سوچ سکتے ہیں کتنا پیسہ بنتا ہے کمپنی سکا دے کتنا پیسہ اگر کمپنی کے پاس پیسہ ہی ہوتا نا تو انڈر پرسنٹ وہ ان ورکروں کو ان کا ویزا کنورٹ کروا کے وہ جو پہ لگوا تھی کمپنی سائد پہلے سے دیوالی ہے تھی اس نے سوچا چلو کروا لیتے ہیں اب ان کی بینڈ بج گئی 3 میلین دوبائی درام جرمانہ لگے گا پر کنیڈیٹ پچاس زار کا خرچہ ہے کمپنی کو وہ پچاس زار دوبائی درام برنا پڑے گا جی ہاں آپ کو پتا ہے کمپنی ماں کا نیم پہلے سی اگر کمپنی میں پہلے بار کوئی پکڑا جاتا ہے تو کمپنی کے اوپر ڈائیزار درام کا جرمانہ لگتا ہے اس کے بعد پکڑا جاتا ہے تو اس کو سیدھو بڑھا کے ڈائی لاک روپے درمانہ کر دیا جاتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا مہنگا اس کمپنی کو پڑ گیا سب کچھ بیش دے گی تو بھی مجھے نہیں لگتا ہوتی 3 میلین چکا پائے گی اتنا خرچہ ان کے اوپر لگ چکا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بھی دکت ہو سکتی ہے کمپنی کے تو دکت ہوگی ہوگی آپ ایسا کام بلکل نہیں کریں کمپنی والوں سے بھی ریکویسٹ ہم کریں گے ای لیگل برکروں کو کام نہیں کروائیں آپ کو تھوڑا سا لالت ہوتا ہے 3-4-4 روپے میں تو ان کا آرام سی ویزا ہی لگ جاتا ہے تو ویزا لگوا کے کام کرواؤگے تو اچھا رہے گا بس یہ اپڈیٹ آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنی تھی ویڈیو چاہ لگے تو لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اچھی جان کریں کے ساتھ جے ہیں جے بات